اسلام علیکم دوستہ ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یا سیکھیں گے کہ ہاو ٹرانسفر ون ویب سائٹ فرام ون سافٹ اکولاس تو انہار سافٹ اکولاس یوزنگ ایف ٹی پی اور ایس ایف ٹی پی پروٹوکول تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم نے دونوں ویب سائٹ کے سی پینلز پہ لاغ ان کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سورس سائٹ کا سافٹ اکولاس اوپن کرنا ہوگا یہ ہمارے سورس سائٹ کا سافٹ اکولاس ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دو انسٹالیشن ہیں اس کو ہم نے مائگریٹ کرنا ہے ویب ہوسٹنگ 2015 سے ونسرور آئی ویب ہوسٹنگ ڈاٹ کام پہ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہاں پہ کوئی ہمارے پاس already existence نہیں ہے اس ویب سائٹ کی تو یہ ویب سائٹ کیسے مائگریٹ کرے گی سب سے پہلے ہم نے جانا ہوگا یہاں پہ بیک اپ ڈ ریسٹور اپشن پہ اور مینج بیک اپ لوگیشن پہ کلک کرنا ہوگا اور ایڈ بیک اپ لوگیشن پہ کلک کریں گے پھر یہاں پہ ہم اپنی بیک اپ لوگیشن کا نیم دے دیں کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں میں اس کو دیتا ہوں مائی اس کے بعد یہاں سے پروٹوکول میں سلیٹ کر لیتا ہوں ایس ایف ٹی پی ان میں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے سوٹے بلوں میں ایس ایف ٹی پی کو یوز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے ڈیسٹینیشن سرور کا آئی پی ایڈریس دینا ہوگا جو ہمیں کہاں سے ملے گا یہ ہم نے اوپن سی پینل کیا نیو ٹی پینل میں اور یہ ہمارے پاس ڈیسٹینیشن سرور کا آئی پی ایڈریس ہے اس کو ہم یہاں سے کوپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے یہ آپ دے دیں ٹوئنٹی ون اور یہاں پہ آپ کو بیک اپ پاتھ دینا ہے تو پاتھ آپ کا بھی سیم ایسٹیز یہی ہوگا بس آپ نے چینج یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو یوزر نیم ہے نا یہ آپ کے سی پینل کا یوزر نیم ہوگا ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ اس طرح ٹرانسفر کریں تو آپ کے سورس اور ڈیسٹینیشن کا یوزر نیم سہم ہونا جائی ہے ایدر وائز آپ کو ریسٹوریشن میں کچھ کمپلیکیشن فیسٹ کرنا پڑ سکتی ہیں اور ایدر ویشن پہ کلک کر لیا could not find sftp چلیں اس کو اب ہم یہ 22 پہ try کرتے ہیں ڈیسٹینیشن سائٹ کی ڈیٹیل سکسیس فولی اپروڈ ہو چکی ہیں ftps پہ ہوئی ہیں میری تو اس کے بعد اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں sorry یہ ابھی ہم نے جسٹ اپنی ڈیٹیل کی ہے اس کے بعد واپس دوبارہ ہمیں manage location میں جانا ہے اور local folder کے اب جائے ڈیفارٹ location کو my backup پہ set کر لینا ہے اور edit setting کر لینا ہے پھر یہاں سے آپ نے جا کے backup پہ click کرنا ہے اور یہ my backup پہ select کر لینا نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے ڈیفارٹ وہاں پہ already ticked ہی ہیں اور backup installation پہ click کر لیں گے یہ backup installation آپ کی سائٹ کے مطابق اور آپ کے internet connection server internet connection speed کے مطابق time بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ویڈیو کو pause کرنا ہوگا تاکہ ویڈیو لمبی نہ آؤ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ backup ہمارا successfully create ہو چکا ہے اب چلکے دیکھتے ہیں کہ destination site پہ کیا بنا یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا backup successfully یہاں پہ آ چکا ہے اس کو just ہم نے کیسے restore کرنا ہے یہ restore کے button پہ ہم click کریں گے اس کو آپ نے ticker لینا ہے اور restore installation پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اور we will prompt authorized software coolers access to google اس کو آپ نے okay کر دینا ہے اور add location پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ backup file name آپ کو دینا پڑے گا ہم my backup دے دیتے ہیں اور اس کے بعد add پہ click کر لیتے ہیں یہ آپ کو directly google drive پہ لے جائے گا اور یہاں سے آپ نے اپنا google drive select کر لینا اور آپ بلکل جو ہے google drive کے ساتھ بھی authorized ہو جائیں گے یا آپ نے اپنے permissions grant کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ google drive کو بھی آپ اسی طرح as a location add کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی اپنا data transfer کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ٹیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ